بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے تے اوہ کوئے جڑی پرانی تے بئی روٹی اوہ پانجر پہ دیئے تے جڑی تازہ روٹی اوہ دور پہ دیئے تے ان تندورہ علیہ نے انہوں لمیہ پاکے کٹے آ انہیں کیا تو ساڑے گاہ خراب کر رہے ہیں تازی روٹی مہنگی ہندی ہے جڑی بئی تے باسی تے پرانی روٹی ہندی ہے اوہ سستی ہندی ہے تے تو ادھا اُلٹ کر رہے ہیں تو پرانی روٹی انہوں مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں تازہ روٹی یہ خستہ روٹی انہوں سستہ کر کے بیچ رہے ہیں ادھا کی وجہ ہے انہیں کہے جڑی پرانی روٹی ہے نا ادھا زمانہ حضور دے زمانے دے زیادہ نیڑے وے مہنو تا مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے تو حضرت مجدد پاک کو تو نہیں نہ دیکھا لیکن جنہوں نے استاذ خادم صاحب کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حضرت مجدد پاک کی پیشانی تو نہیں دیکھی لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ وہ ایک منظر تھا کہ جب مجدد پاک اپنی جامعہ مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے اوے جہانگیر اوہ منظر تیسی نہیں ویکھیا لیکن اے ضرور ویکھیا جس صدید اندر سی آئے اس صدید اندر ایک ایسا مرد ایک لندر بھی آیا جہنہ پاکستان تے پوری دنیا دے بدماش تے بغیرت و قمرانا نو للکار دے ہوں کیا اوے کائنات تے بڑے زلیلو تنو پتا نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کتا جاندائے جے استاذ خادم حسین رزوی صاحب جنان دی للکار تسی ویکھی ہے انہ دی للکار دے آلے تے حضرت مجدد الف سانی دی للکار دا کی آل اندائے تو آڈیا للکار اندائے آلے جی تُسی بیٹھ کے نعرہ لاندے ہوتے لوکند یا تنبیہ چموتر نکل جاند تُسی نعرے لاندے خیرہ جی تک تے تُسی آج رات ہوں اندر نعرہ لایا کوئی نہیں تُسی ساڑا امتحان لہ رہے ہیں دے ہو کیسی خطیبان دا امتحان نعرہ جدو میں حضور دا لگے نفیرے نہیں ویکھی دا کہ میں اس گلے نو بچا کے کی کرنا ہے آلہ حضرت فرمان دن جڑے بڑھا آدمی ہے نا ویسے انہوں سارے ریایت دین دن مگر آلہ حضرت کسی ضعیف کو ریایت نہیں دیتے آپ فرماتے ہیں زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے فرمایا انجھ ٹھیک ہے بندہ بڑھا ہو گیا آج صاحب کم نہیں کر رہے لیکن میں نے خود کتنی مرتبہ آج سائین کو کہا کہ خواجہ صاحب کو ریسٹ کروائیں وہ آگے سے یہی بات کہتے تھے خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا بس میں چاہتا ہوں حالانکہ بڑے شدید عرضہ کلب میں مبتلا ہے لیکن فرمایا بس میں چاہتا ہوں کہ تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہو جائے اور اللہ کے فضل سے ہوئی کیوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسباب زیادہ ہوں تو تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہو سکتی ہے پیسہ زیادہ ہوئے مرید آن ساؤنڈ آلے اچھے آن کیٹرنگ آلے اچھے آن تمبول آنے آلے اچھے آن پروگرام اچھا ہو جاندہ ہے نہیں ادھے پیچھے حضرت مجدد وہ گولڑا شریف کے مجدد اور شیخ المسلمین حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب نے وہ جڑا تاریخی جملہ فرمایا قیامت تک دنیا عوضہ پی اچ ڈی کردی رہے گی اور اس پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا اور دیکنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ مبارک ہوئے گا تسین آرہ شروع کرو ان تسین نہیں لانا لاؤ تسین آرہ بیٹھ کے لالو توجہو توجہو میرا ائی کامسی جڑا میں ان کام کرنے لگیا تقریران بڑیوں ہو گئی ہیں تو سن سن کے اے بھی سانیدی مہربانی حجی تک تسین شہید نہیں ہوئے تے اون تسین نہ رہا لانے اس تو بعد میں گل کرنی تو اڈے نالتے موبائل دیا لائٹا بھی کھول لو لائٹا بھی کھول этих محضہ لائٹا بھی کھول haut